بسم اللہ الرحمن الرحیم سرکھ مرچ پاورڈر ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ان سب مسالوں کو اچھی طرح سے چکن پر لگائیں گے میرینیٹ کریں گے اور دس منٹ کے لئے ہم اسے کور کر کے ایک سائٹ پر رکھ دیں گے دس منٹ کے بعد ہم چکن کو پکائیں گے تو اس کی لئے ہم سب سے پہلے لیں گے ایک عدد پین اور اس میں ڈالیں گے ہم دو ٹیبل سپون آئل اور ایک ککر کے اس پیس کو ان کے اوپر رکھیں گے اور پانچ منٹ تک ہم ایک سائٹ سے اس کو پکائیں گے فلیم آپ ہائی رکھئے گا لو فلیم پر اس کو نہیں پکائیے گا پانچ منٹ کے بعد ہم اس کی سائٹ کو چینج کریں گے اور پھر سے اس کو کور کریں گے اور لو فلیم پر مزید پانچ منٹ کے لئے ہم اس کو کور کر کے پکائیں گے پانچ منٹ گزر چکے ہیں اور چکن بہت اچھے سے پک چکا ہے اب ہم چکن کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھیں گے اور جیسے ہی چھکن ٹھنڈا ہو جائے گا تو ہم ان کے چھوٹے چھوٹے پیسز کریں گے اس طرح سے ہم ان کے چھوٹے چھوٹے پیسز کاٹ لیں گے اس طرح سے ہم نے ان کے چھوٹے چھوٹے پیسز کاٹ لیے ہیں اور اب ہم ان کو ایک سائٹ پر رکھیں گے تکہ فرائیڈ رائز بنانے کے لیے میں نے یہاں پر لیے ہیں آدھا کلو کچھ باسمتی کے چاول ان کو میں نے بہت اچھے سے واش کر کے دو ٹی سپون نمک ڈال کی پوائل کر لیا تھا اس میں کوئی کنی نہیں چھوڑی ان کو فل ڈن کر لیا ہے بہت احتیاط سے تاکہ چاول کھلا کھلا رہے اور ٹوٹے نہیں اب یہاں پر ہم لیں گے ایک کپ باری کٹیوی بند گو بھی ایک کپ باری کٹیوی شملا مرچیں اور ہاف کپ سے کم باری کٹیوی گاج رہیں آپ ان کی کوانٹیٹی کو اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور اب ہم رائس کو پکانا سٹارٹ کریں گے یہاں پر ہم نے لیا ہے ہاف کپ آئل اور اس میں ہم دو ایکس ڈالیں گے ان کو فرائد کریں گے اور اس طرح سے ان کے ہم چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے تین لونگ اور ایک تیز پتہ اور اس کو فرائد کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں سبزیاں جو ہم نے پہلے سے کٹ کر رکھی تھی وہ ڈالیں گے اور ان کو ہم فرائد کریں گے یہاں پر یہ یاد رہے کہ ان سبزیوں کو ہم ہائی فلیم پر پکائیں گے لو فلیم پر پکانے سے ہی اپنا پانی چھوٹ جائیں گے اور رائس ٹھیک نہیں بنیں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ڈی ٹی سپون گالی مرچ پاورڈر ایک ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون اجینو موتو یا چائنی سالٹ ایک ٹی سپون بریانی مسالہ اور ان کو ڈال کر اچھی طرح سے مکس کریں گے مسالہ بہت اچھے سے مکس ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں چکن ٹکا ڈالیں گے جو ہم نے پہلے سے کک کر کے رکھا ہوا تھا ان کو بھی اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اب ہم چاول ڈالیں گے جن کو ہم نے پہلے سے بوائل کر کے رکھا ہوا تھا اور یہ فلڈن چاول ہے اس میں کوئی کنی باقی نہیں ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک ٹی سپون سویا سوس اور اس کو پھر اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے فلیم ہائی رکھیں گے فلیم کو لو نہیں رکھیں گے یہ یاد رکھئے گا چار سے پانچ منٹ تک چاولوں میں اسی طریقے سے چمچہ چلاتے رہیں گے اور ان کو ہائی فلیم پر ہم پکائیں گے اور سب سے لاسٹ میں ہم اس میں ڈالیں گے سبس پیاز تھوڑے سے یہ آپشنل ہے رائس پرفیکٹلی ڈن ہے اب ہم فلیم کو آف کریں گے اور ان کو سرف کریں گے بہت ہی مزیدار چکنٹی کا فرائیڈ رائس تیار ہوئے ہیں آپ اس ریسی بی کو ضرور ٹرائی کرئے گا اور اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی